بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس آج سے ہم ایک ایٹ کے پاسٹ پیپر سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک ایٹ کمیسٹری 2008 کا پہلا قویسٹن امونیم کلورائیڈ میں کس ٹائپ کی بارڈننگ پائی جاتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امونیم کلورائیڈ کا لوی سٹرکچر دیکھنا پڑے گا کہ نائٹروجن کے ویلنس شیل میں پانچ نیکٹرون ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ جن کو ہم نے ڈوٹ سے ریپریدنڈ کیا ہے یہ نائٹروجن کیا گرتا ہے کہ ایک ایک الیکٹرون ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے ٹھیک ہو گیا ایک ایک الیکٹرون ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کر لے گا جبکہ یہ والا لون پیر اوف الیکٹرون یہ ہائیڈروجن آئین کے ساتھ شیئر کر لے گا جس سے کیا بنجھے گا کوارڈینٹ کوولینٹ بانڈ تو اب یہ ہمارے پاس کیا بن گیا امونیم آئین امونیم آئین میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک کوارڈینیڈ کوولینٹ بانڈ اور تین کیا ہے کوولینٹ بانڈ ہے اب اس کے اوپر اوورال چارج کیا آجائے گا اور یہاں پہ اس کے ساتھ کیا اٹیچ ہو گیا کلورائیڈ اب یہاں پہ اگر دیکھیں آپ تو یہ والا بانڈ کون سا ہے یہ کوولینٹ بانڈ ہے ٹھیک ہو گیا جبکہ یہ ایرو والا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ یہ کون سا ہے یہ کوارڈینیڈ کوولینٹ بانڈ ہے کوارڈینیڈ کوولینٹ بانڈ جبکہ اس پورے آئین اور اس کلورائیڈ آئین کے درمیان یہ جو بانڈ ہوگا یہ کون سا ہوگا آئونک بانڈ ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ امونیم کلورائیڈ میں کون کون سے بانڈ ہے کوولینٹ بانڈ کوارڈینیڈ کوولینٹ بانڈ اور آئونک بانڈ تو اس کا آنسر کیا ہوگا ڈیلٹا اس کا آنسر ہوگا بات کی سمجھ لگ گئی جیسٹوریٹ نیکس قویسٹن ہے وین کوپر سلفیٹ is electrolyzed in aqueous solution using کوپر الیکٹروڈ then the substance which deposits at the cathode question یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سیل ہے جس کے اندر کیا ہے یہ کوپر کا الیکٹروڈ ہے کوپر کا الیکٹروڈ ہے اور اس کے اندر کیا ہے ایکواس solution کیا ہے ایکواس solution ہے کس کا کوپر سلفیٹ کا مطلب کیا ہے کہ کوپر سلفیٹ کو واتر میں ڈیزولو کیا گیا ہے تو کوپر سلفیٹ واتر میں ڈیسوسی اٹ ہو کے کیا بنائے گا کوپر آئنز اور سلفیٹ آئنز جبکہ اس کے اندر واتر ہے وہ آئی و نائز ہو کر کیا بنائے گا سٹوڈنٹ ہائیڈرو جن آئنز اور ہائیڈرو اوکسائیڈ آئنز بنائے گا بات کیسے ہمیں لگ گئی اس کا مطلب ہے کہ اس سلوشن کے اندر دو پوزیٹیو آئن ہیں اور دو نیگٹیو آئن ہیں تو جو پوزیٹیو آئنز ہیں یہ کدھر موو کریں گے پوزیٹیو آئنز ہمیں پتا ہے کہ یہ موو کرتے ہیں کدھر یہ کیتھوڑ کی طرف موو کرتے ہیں یہ کدھر موو کریں گے کیتھوڑ کی طرف جائیں گے پوزیٹیو آئنز اور جو نیگٹیو آئنز ہوں گے یہ کدھر جائیں گے یہ اینورڈ کی طرف جائیں گے اوکی ہو گیا تو یہ یہاں پر دو جو ہیں وہ پوزیٹیو آئن ہیں دو نیگٹیو آئن ہیں تو اس نے صرف کیتھوڑ کے اوپر پوچھا ہے کہ کیتھوڑ کے اوپر کون سے آئنز جو ہیں وہ موو کریں گے تو پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر کیتھوڑ پر کوپر آئینز موو کریں گے موومنٹ اگر پوچھے تو کوپر آئینز موو کریں گے تو ایڈ کیتھوڑ ایڈ کیتھوڑ کیتھوڑ پر کیا ہوگا آپ سکرنڈ یاد رکھنا ہے کہ الیکٹو کیمیکل سیریز میں ریڈکشن پوٹینشل گیون ہے ریڈکشن پوٹینشل جتنا زیادہ ہوگا جس پوزیٹیو آئین کا اس کی ریڈیوسنگ پاور یعنی کہ الیکٹون گین کرنے کی پور اتنی ہی زیادہ ہوگی تو ریڈکشن پوٹینشل اگر بات کریں تو کوپر آئینز کا ریڈکشن پوٹینشل ہوتا ہے پلاس 0.34 وولٹ جبکہ ہائیڈروجن آئینز کا ریڈکشن پوٹینشل کتنا ہوتا ہے 0.0 وولٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے کہ کوپر آئینز کا ریڈکشن پوٹینشل ہائیڈروجن آئینز سے زیادہ ہے اس لیے ہائیڈروجن کی نسبت کوپر جو ہیں یہ کیتھوڑ پہ جا کے ریڈیوس ہوں گے تو دیکھیں جی کوپر آئینز کیتھوڑ پہ جا کے دو الیکٹون گین کریں گے اور کس میں کنورٹ ہو جائیں گے کوپر میٹل میں تو یہ کون سا پروسیز ہوا یہ ریڈکشن کا پروسیز ہوا ٹھیک ہو گئے سٹوڑنٹ تو اگر ہمیں یہ پوچھا جائے کہ کیتھوڑ پہ کون سے آئینز موو کر رہے ہیں تو پھر کوپر آئینز آنسر ہوگا لیکن ڈیپوزٹ کیا چیز ہو رہی ہے کیتھوڑ کے اوپر کیتھوڑ کے اوپر کوپر میٹل جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہو رہی ہے تو اس کا جو بیسٹ آنسر ہے وہ کیا ہوگا وہ اس کا بیسٹ آنسر الفہ ہوگا جبکہ سٹوڈنٹ یہی پہ ہم بات کر لیتے ہیں ایٹ اینوڈ اینوڈ تو اینوڈ کے اوپر سٹوڈنٹ دیکھیں ہائیڈرو اکسائیڈ اور سلفیٹ آئین میں جو ڈسچارجنگ کیپوزٹی ہے وہ زیادہ ہائیڈرو اکسائیڈ آئینز کی ہے تو ہائیڈرو اکسائیڈ آئینز جو ہے سٹوڈنٹ یہ وہاں پر جا کے اکسیڈائز ہو کر کیا بنائیں گے یہ وارٹر اور اکسیجن گیس پرڈیوز کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اینوڈ کے اوپر ہمیں اکسیجن اور کتھوڈ کے اوپر ہمیں کوپر میٹل حاصل ہو گی پلیئر ہو گئے سٹوڈنٹس جی سٹوڈنٹ نیکس کسٹن ہے الڈی ہائیڈز کین بی سنتیسائیڈ بائی آکسیڈیشن آف پرائیمری الکوہل سکینڈری الکوہل اورگینک ایسٹس اور ان اورگینک ایسٹس تو یہاں پہ سٹوڈنٹس دیکھیں اگر ہم تو پرائیمری الکوہل پرائیمری الکوہل جب آکسیڈائز ہوتے ہیں ان دی پریزنس آف ایسٹس ڈی پوٹاشیم پوٹاشیم ڈائی کروم ایٹ ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ والا الفا کاربن ہے الفا کاربن سے آپ ایج اور اسی سے او ایچ واتر پرڈیوس ہو جائے گا یہ والا اکسیڈن اسی کاربن پر اٹیچ کر دیں تو یہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا بن گیا ایسٹل الڈی ہائیڈ اور ساتھ واتر ایتھانول جو ہے یہ پرائیمری الکوہل ہے اگر ہم سکینڈری الکوہل کی بات کریں سی آئیس تری سی ایچ سی آئیس تری اور یہاں پہ کیا لگ گیا او ایچ یہ کیا ہے یہ آئیسو پروپائل الکوہل اس کی اگر ہم اوکسیڈیشن کریں سیمیلر کنڈیشنز میں تو الفا کاربن یہ والا جس پہ او ایچ لگا ہے یہاں سے ایچ او ایچ واتر بن جائے گا یہ والا اکسیڈن اسی کاربن پر اٹیچ کر دیں تو یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ کیا بن جائے گا ایسی ٹون تو اس کا مطلب ہے کہ پرائیمری الکوہل سے الڈی ہائیڈ اور سکینڈری الکوہل سے کٹون بن رہا ہے ایسی ٹون بن رہا ہے اورگینک ایسڈز فور اگزیمپل ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کاربوگزیلیک ایسڈ ہے اگر ہم اس کی ریڈکشن کریں یعنی کہ اس میں ہم ہائیڈروجن کو ایڈ کریں لیتھیم الیمینیم ہائیڈرائیڈ کی مجودگی میں تو کیا ہوگا آپ یہاں پہ سٹوڈنٹ دو ہائیڈروجن لگا دیں اور دو ہائیڈروجن اس اکسیجن کے ساتھ لگا دیں تو یہ کیا چیز بن جائے گی آر سی ایس ٹو او ایج پلس ایج ٹو تو اس کا مطلب ہے کہ جو اورگینک ایسڈز ہیں کاربوگزیلیک ایسڈز یہ بھی الکوہلز پرڈیوز کرتے ہیں لیکن کیسے بائی ریڈکشن جبکہ پرائیمری الکوہل بائی اکسیجن الڈی ہائیڈ پرڈیوز کرتے ہیں سکینڈری الکوہل کیا پرڈیوز کرتے ہیں کٹونز اور جو اورگینک ایسڈز ہیں یہ کیا پرڈیوز کریں گے الکوہلز اور جو سٹوڈٹ ٹرچری الکوہلز ہوں گے وہ اکسیڈیشن سے جو کیا کرتے ہیں رزیسٹنس شو کرتے ہیں اور ان کی اکسیڈیشن سے کیا پروڈیوز ہوتی ہے الکین پروڈیوز ہوتی ہے ان آرگینک ایسٹ سے الکوہل جنریٹ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ الکوہل ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے بات کی سمجھے لگی سٹوڈنٹ تو یہاں پر جو بیسٹ آنسر ہے وہ پھر کیا ہوگا ہمارا ہمارا آنسر بیسٹ ہوگا الفا پرائیمری الکوہل سے کیا پروڈیوز ہوتا ہے الڈی ہائٹس جسٹوڈنٹ ایکس پروڈکٹس او فرمنٹیشن آف شوگر آر ایتھانول اینڈ تو سٹوڈنٹ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے سکروز ہے سی ٹول ایس ٹونٹی ٹو او الیون اس کی جب ہم فرمنٹیشن کرتے ہیں انورٹ ایز انزائن کی پریزنس میں جو کہ ایک مایکروسکاپک فنگس ییسٹ پرڈیوز کرتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پر گلوکوز کا مالیکیول اور سکروز فرکٹوز کا مالیکل پرڈیوز ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس سکروز ہے یہ ایک مالیکل کیا بن گیا گلوکوز کا اور ایک مالیکل کیا بن گیا فرکٹوز کا بن گیا ٹھیک ہے اس پروسیز کو ہم انورجن کہتے ہیں یعنی کہ سکروز کو گلوکوز اور فرکٹوز میں ڈو سوشید کرنا اب یہ جو گلوکوز ہوگا اس گلوکوز کی فردر جو ہے وہ فرمنٹیشن ہوگی ان دی پریزنس آف زائی میز انزائیم تو یہ انزائیم بھی آپ سے کوسٹن میں بیٹے پوچھے جا سکتے ہیں کہ گلوکوز گلوکوز کی جب ہم فرمنٹیشن کرتے ہیں زائی میز انزائیم یوز ہوگا اور جس کے رتیجے میں ہمارے پاس کیا بنے گا ہمارے پاس ایتھانول اور کاربن ڈائیوکسائیڈ کا مالیکل پروڈیوس ہوں گے بات کی سمجھ لگی تو یہ پروڈکٹس آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہاں پہ پھر بیسٹ آنسر بیٹا جی کیا ہوگا یہاں پہ بیسٹ آنسر ہوگا کاربن ڈائیوکسائیڈ جی سٹوڈنٹ ڈیکس کوسٹن ڈائیس سنو ایز کیریئر آف ہیڈریٹی فرام ون جنریشن ٹو ادر کہ ان میں سے کون ساتھ جو مٹیریل ہے وہ وراثتی مادے کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور انفرمیشن کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تو سٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ ڈی این اے ڈی این اے اور آر این اے یہ دونوں کیا ہیں ہیڈیٹی مٹیریلز ہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں کے دونوں بیسکلی نیوکلیو پروٹینز ہیں ٹھیک ہے یہ بھی پیٹے پولی ورز ہیں چیپٹر نمبر فورٹین سے ایک لیٹیڈ کوسٹن ہے تو اس کا پھر بیسٹ آنسر پھر کیا ہوگا ڈیلٹا اس کا بیسٹ آنسر ہوگا کہ نیوکلیو پروٹینز آر مٹیریلز that act as heredity and for act for the generation for the transformation of information from one generation to other generation clear ہو گیا جیسٹ ہوگیا next question ڈیش ایکسٹ ایکسٹریکشن ڈیس کنٹرول بائی پارٹیشن لہ تو یہاں پر option a ہے آیوڈین b ہیسٹ سولونٹ c ہے بینزوئی abordی ودیلٹا سٹشنری سٹشنری ایکسٹریکشن تو کسی قسم کی نہیں ہوتی جبکہ یہاں پر سٹوڈنٹ یاد رکھئے گا کہ آئیو ڈین اور بنزوئی کیسڈ بنزوئی کیسڈ ان کو ہم کسی مکشر میں سیپرڈ کر سکتے ہیں بائی سبلی میشن سبلی میشن کے ذریعے ہم ان کو کیا کرتے ہیں سیپرڈ کر سکتے ہیں جبکہ آئیو ڈین کا اگر ہمارے پاس کیا ہوگا ایکوہ سلیوشن ہوگا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کی سی سی ایل فور کی مدد سے ایکسٹریکشن کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا سلیوشن ہوگا یہاں پہ جسٹ لکھا ہوگا ہے آئیو ڈین تو ہمارے ذہن میں تو آ رہا ہوگا جی آئیو ڈین ایکسٹریکشن اور سولونٹ ایکسٹریکشن دونوں ٹیکنیکس کے اوپر پارٹیشن لاپلائی ہوتا ہے تو سپرڈ یاد رکھیے گا اگر لکھا ہوتا آئیو ڈین ایکوہ سلیوشن تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آئیو ڈین ایکسٹریکشن کے اوپر جو ہے یہ اپلیکیبل ہے تو جسٹ آئیو ڈین بیٹے لکھا ہوگا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ آئیو ڈین جو ہے اس کو ہم سبلی میشن کے ذریعے کسی مکسچر میں سے پاس جو ہے وہ سپرڈ کر سکتے ہیں تو آئیو ڈین کا ایکوہ سلیوشن سی سی ایل فور کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں سپرڈ کرتے ہیں بائل سولونٹ ایکسٹریکشن سولونٹ ایکسٹریکشن بات کی سمجھ لگی بیٹے تو سولونٹ ایکسٹریکشن ایک ایسی ٹکنیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی سلیوٹ اپنے آپ کو دو امیزیبل سولونٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتا ہے تو یہ جو ٹکنیک ہے یہ فولو کرتی ہے پارٹیشن لاغ کو ٹھیک ہے پارٹیشن لاغ کے مطابق کیا ہے کہ سلیوٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتا ہے دو امیزیبل سولونٹس میں کونسٹنٹ کوانٹیٹی میں بات کی سمجھ لگی تو یہ آئیوڈین کی اماؤنٹ سی سی ایل فور میں آپ نے یہ بک میں ہی ریلیشنشپ بھی دیکھا ہوگا اور جو ٹرائی آئیوڈائیڈ ہے اس کی ایکوہ سلیوشن میں اماؤنٹ تو یہ ریشو جو ہے یہ کونسٹنٹ کے ایکول ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن کو افیشنٹ کہتے ہیں اور یہ فولو کس کو کر رہا ہے یہ پارٹیشن اللہ یا ڈسٹریبیوشن اللہ کو فولو کر رہا ہے تو یہاں پہ جو پھر بیسٹ آنسر ہے وہ کیا ہوگا بیٹا سولونٹ ایکسٹریکشن از کنٹرول بائی پارٹیشن اللہ کلیر ہو گیا جی سٹوینٹ نیکس پسچن ڈا پروسیز آف ایفیویر ایز بیسٹ انڈرسٹوٹ بائی تو الفا اپشن ہے جی گراہمز لہ تو گراہمز لہ بیٹے کیا ہے کہ ریٹ آف ڈفیوین آر افیوئن وہ کسی بھی گیس کا اس کی ڈنسٹی دینسٹی کے سیکر روٹ کے جو ہے وہ انورسلی پروسیل ermitate ہے یا پھر آپ اس کو کیا لکھاں کہ ریٹ آف ڈا فیویر روacity positively اور افیوین وہ گیس کے منورمیس科 سکر روٹ کے انورسلی پروسیل ہیں ٹھیک ہو گیا بائیلز لہ کیا ہے کہ کسی بھی گیس کا بالیم کونسٹن ٹمپریچر پر اس کے اوپر اپلائی ہونے والے پریشر کے انیورسلی پرپورشنل جبکہ چارلز لا کیا ہے کہ کسی بھی گیس کا وولیم ایبسلیوٹ ٹمپریچر کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے جب پریشر کیا رکھیں گے ہم کونسٹنٹ رکھیں گے تو یہاں پہ سٹوڈنٹ جو بیسٹ آنسر مان رہا ہے وہ پھر کیا ہے وہ گراہمز لا ہے گراہمز لا کے ذریعے ہم ریٹ آف ڈیفیویل یا ریٹ آف افیویل جو ہے وہ ڈینسٹی یا مولر میس سے ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کلیر ہو گیا جیسٹوڈنٹ نیکس کسٹن ڈیش ہیز ڈائیپول مومنٹ تو سٹوڈنٹ یہاں پر سب سے پہلے ہے کاربن مونو اکسائیڈ تو کاربن مونو اکسائیڈ جو ہے اس کا ڈائیپول مومنٹ کی ویلی ہوتی ہے زیرو پوائنٹ ٹول ڈیبائے فرسٹ جیر کی بک میں ہے اور سیکنڈ ڈیر کی بک میں جو ہے وہ زیرو پوائنٹ الیون ٹو ڈیبائے ہے تو آپ سٹوڈنٹ دونوں ہی یاد رکھیں جو آپشن آئے گی اس کو آپ نے ٹک کر لینا ہے بنزین کی اگر ہم بات کریں تو بنزین کے اندر ہر کاربن جو ہے وہ کیا ہے سٹوڈنٹ ایس پی ٹو ہائیبرڈ ڈائزڈ ہے اور ہر کاربن کے اوپر جو بانڈز ہیں کون کون سے کاربن ہائیڈروجن بانڈ اور کاربن کاربن بانڈ یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں سنگل پلین میں ہوتے ہیں سنگل پلین میں اس کا مطلب ہے کہ جو بنزین کا مالیکل ہے یہ پلینر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب الیکرو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس بھی نہیں ہے مالیکل پلینر بھی ہے اس لیے بنزین کا ڈائپول مومنٹ کیا ہوگا زیرو ہوگا یہ ایک نون پولر مالیکل ہے یاد رکھیں گا یعنی کہ جس کا ڈائپول مومنٹ زیرو وہ مالیکل بھی کیا ہوگا نون پولر ہوگا اسی طرح کاربن ڈائیوکسائیڈ کی بات کریں تو کاربن ڈائیوکسائیڈ میں ہر بانڈ جو ہے اس کا ڈائپول مومنٹ تو ہے لیکن اوور آل جو ہے یہ دونوں ویلیوز دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں تو ڈائپول مومنٹ زیرو سی او ٹو کا مالیکل بھی بیٹے کیا ہوگا نون پولر ہوگا تو یہاں پر پھر بیسٹ آنسر سٹوڈنٹ کیا بن رہا ہے کاربن مونوکسائیڈ جس کا ڈائپول مومنٹ ہوتا ہے اور یہ ایک پولر گیس ہے بات کی سمجھ لگی سٹوڈنٹ نیکسس کوسچن بہت ہی امپورٹنٹ ڈائش از کیٹالیسٹ ان ہاربرز پروسیز فور امونیا گیس مینوفیکچر تو سٹوڈنٹ آپ نے پڑا ہوئے چیپٹرن نمبر ایٹ میں کہ نائٹروجن ہائیڈروجن کے ساتھ رییکٹ کرتی ہے اور اس دوران جو ہے وہ کیا پروڈیوز ہوتا ہے امونیا گیس پروڈیوز ہوتی یہ سٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے یہ ایک ایگزو تھرمیک ریاکشن ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ کنڈیشنز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس ریاکشن میں جو ٹمپریچر ہے وہ فور فیفٹی ڈگری سیڈگریڈ پریشر جو ہے وہ سٹوڈنٹ ٹو ہنڈرڈ سے تھری ہنڈرڈ ایٹموسفیر کلیر ہو گیا کیٹالیسٹ جو سٹوڈنٹ یہاں پہ یوز ہوگا وہ ہمارے پاس آئرن ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئرن کے پیسیز جو ہیں وہ ایمیڈڈ ہوں گے یعنی کہ وہ دنسے ہوئے ہوں گے کس کے اندر مگنیشیم اکسائیڈ کے اندر ایلو مینا کے اندر اور سیلیکا کے اندر تو یہاں پہ جو پھر بیسٹ آنسر بان رہا ہے وہ کیا ہے سٹوڈنٹ وہ آئرن ہے کہ آئرن کو کیٹالیسٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں امونیا گیس کی مینوفیکچرنگ کے لیے جی سٹوڈنٹ نیکس قوششن ان مینی اوفیٹس پروپرٹیز ڈیش ڈیش ڈیفرنٹ فرام ادھر الکلی میٹرز دیکھیں یہ بک کی ٹیکس بک کی فرسٹ لائن ہے پیکولئر بہیویر آف لیتھیم کی پہلی لائن یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ان مینی اوف ایٹس پروپرٹیز لیتھیم ڈیفرنٹ فرام ادھر الکلی میٹرز تو یہاں پہ بیسٹ آنسر جو ہے وہ کیا ہوگا وہ لیتھیم ہوگا اب ریزن کیا ہے سٹوڈنٹ یاد رکھیے گا لیتھیم جو ہے یہ سمال سائز کا سمال سائز کا اس کا ایٹم ہوتا ہے اس کا جو نیوکلئر چارج ہے نیوکلئر چارج نیوکلئر چارج بھی کیا ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے تو سمال سائز ہونے کے وجہ سے ہائی نیوکلئر چارج ہونے کے وجہ سے لیتھیم کیا کرتا ہے انوملس بہیویر شو کرتا ہے انوملس بہیویر بیہیوئر یعنی کہ دوسرے ایلیمنٹ سے ڈیفرنٹ پروپرٹیز یہ شو کرتا ہے یہاں پہ لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم یہ الکلی میٹلز ہے جبکہ بریلیم جو ہے یہ الکلائن ارث میٹل ہے یہ بھی پکولیر بیہیوئر شو کرتا ہے تو یہاں پہ جو بیسٹ آنسر ہے وہ پھر کیا ہے وہ ہمارا لیتھیم ہے کلیر ہو گیا